پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ رحم اللہ تعالی سے آپ کی ملاقات ہوئی تو کسی نے تعرف کروایا امام باقر سے عرض کیا کہ یہ نومان بن ثابت امام ابو حنیفہ ہیں اور یہ کوفہ سے تشریف لائے ہیں تو امام باقر جب دیکھا فرمایا کہ اچھا تم وہی ہونا تم وہی ہونا جو قیاس اور رائے کی بنیاد پر میرے نانا کی حدیث کی مخالفت کرتے ہو یہ بات گئی کیونکہ ظاہر ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں دشمنوں حاصلوں نے پروپیگنڈے تو پھیلا رکھے تھے ظاہر ہے کہ جو علم و فضل میں جیتنا بلند ہوتا ہے تو پھر مخالفین حاصل اس کی خلاف پروپیگنڈے کرتے ہیں اور ایسے ایسے نیچ قسم کے الزامات اور تومتے لگاتے ہیں تو اس طرح کا پروپیگنڈے امام عاظم پر بھی لگا کوئی کہ آپ حدیث کی مخالفت کرتے ہیں اپنے قیاس اور رائے پر چلتے ہیں اہل قیاس میں سے ہیں تو یہ بات پھیلتی ہے تو امام باقر نے جب سنا کہ یہ وہ نومان بن ثابت تو فوراں یہ بات کہی تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے فرمایا کہ حضرت یہ آپ تشریف رکھئے آپ سے میں بات کرتا ہوں جو وہ کھڑے تھے آپ نے ان کو بٹھا دیا تو راوی یہ کہتا ہے کہ اس میں بھی امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے بڑی جوہو سمجداری سے کام لیا کہ حدیث میں آتا ہے جب غصے میں کوئی کھڑا ہو تو اس کو حیت بدل لینے چاہیے بیٹھ جانا چاہیے بیٹھا تو لیٹ جانے چاہیے تو امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے آپ سے درخواست کر کے آپ تشریف رکھئے میں آپ سے جو عرض کرتا ہوں گزارش کرتا ہوں تو یہ جو حیت تبدیل کروائی اس میں میں امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے ایک ذین میں یہ تھا کہ سنت یہ ہے کہ کھڑے کو بٹھا دیں تاکہ غصے کا لیول اس کا کم ہو جائے جب کم ہوگا تو اب جو ہے وہ بات سنے گا تو بات سمیم میں آگی اس کے بعد امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ نے امام باقی رحمت اللہ سے پوچھا کہ حضرت آپ یہ فرمائیے کہ مرد ضعیف ہے یا عورت ضعیف ہے کمزور مرد عورت میں سے کون ہے اور فرمایا کہ عورت کمزور ہے فرمایا کہ عورت اگر کمزور ہے تو جب میراز تقسیم ہوتی ہے تو کمزور کو زیادہ حصہ ملنا چاہیے اور قوی کو کم ملنا چاہیے یعنی عورت کو دو حصے ملنے چاہیے مرد کو ایک حصہ ملنا چاہیے لیکن جبکہ حدیث میں یہ آتا ہے سنت یہی ہے قرآن شریعہ سنت یہ کہ مرد کو دو حصے ملیں گے عورت کو ایک حصہ ملے گا تو اگر میں اپنے قیاس اور رائے کے مطابق فتوہ دیتا تو میں یہ فتوہ دیتا کہ عورت کو دو حصے دیا جائیں کیونکہ کمزور ہے اس کا لحاظ زیادہ رکھا جائے اور مرد قوی ہے طاقتور ہے کما کے بڑھا لے گا پیسہ اپنا لہذا اس کو ایک حصہ دیا جائے لیکن میں نے اپنے قیاس اور رائے کو چھوڑا اور یہاں پر یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین اور شریعت کی مطابق فتوہ دیا ہے کہ مرد کو دو حصے ملیں گے عورت کو ایک حصہ ملے گا اس کے بعد امام عاظم ابو حنیفہ نے پوچھا کہا کہ حضرت شرط ہر ایک اوپر فرض ہے اور روزے کے لئے تو شرطیں ہیں کہ یہ کمزور بیمار کے اوپر فرض نہیں فیدیا دے دے تو کہا کہ نماز افضل ہے فرمایا نماز افضل ہے تو پھر جب عورت پر ایام آتے ہیں تو ایام کی صورت میں وہ نماز بھی اس کی موقف ہو جاتی ہے روزہ بھی موقف ہو جاتا ہے لیکن جب قضا کرنے لگتے تو روزے کی قضا کرتی ہے نماز کی قضا نہیں کرتی حالانکہ جو افضل عبادت اہم عبادت تھی اس کی قضا ہونی چاہیے تھی جو مفضول عبادت تھی نماز کے مقابلے میں غیر اہم تھی تو اس کی قضا نہیں ہونی چاہیے تھی تو عقل و قیاس یہ کہتا ہے تو عقل و قیاس کے مطابقہ میں فتوہ دیتا تو میں یہ کہتا ہے کہ عورت اپنے ایام کے زمانے کی نماز کی قضا کرے روزے کی قضا نہ کرے لیکن میں اپنے عقل و قیاس کو چھوڑا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ شریعت جو کہتی تھی وہ یہ تھی کہ عورت جو وہ اپنی جو وہ روزے کی قضا کرے کہ نماز کی قضا نہیں کرے لہذا میں نے اس کی مطابق فتوہ دیا تو میں کیسے ہو سکتا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی مخارفت کروں جبکہ اسی حدیث سے ہی میں خوشہ چینی کر کے جب وہ مسائل کا استنباد کر کے امت کے سامنے پیش کرتا ہوں جب یہ بات کہی تو امام باقر خوشی سے ان کا چہرہ تمتما گیا اور آگے بڑھ گئے امام عاظم ابو حنیفہ کا ماتھا چوم لیا بڑے خوش ہوئے بڑے خوش ہوئے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے ہمیں غلط اطلاع پہنچے غلط پروپرگنڈا ہوا ہے تمہارے خلاف تم تو این سنت حدیث کے مطابق کرتے ہو اور عقل و فہم کے ساتھ اس پر عمل کرتے ہو تو لکھا ہے کہ اس کے بعد امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک طویل عرصے تک امام باقر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں رہے اور ان سے قسم علم کیا یہاں تک امام باقر کے صاحبزادے امام جعفر صادق قرامت اللہ علیہ یہ بھی اہلِ بیعت میں سے ہیں ان کے صاحبزادے ہیں ان کی خدمت میں بیرہے ان سے بھی بڑا قسم علم انہوں نے کیا اس لئے لکھا ہے کہ امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا بہت سا علمی زخیرہ جو ہے وہ امام باقر اور امام جعفر صادق کی علوم و معرفت سے ملا ہے اور ظاہر ہے کہ یہ تو رسول اللہ کے گھر کے لوگ ہیں اہلِ بیعت ہیں تو انہیں جو ملا وہ تو رسول اللہ کے گھر سے ملا تو گھر کا جو وہ علمی مراز جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا وہ امام عاظم ابو حنیفہ کو امام باقر اور امام صادق جو ہے رحمت اللہ علیہ کے ذریعے سے مل رہا ہے تبی تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو امام عاظم ابو حنیفہ بنایا ہے امام عاظم بنایا کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی ذہانت اور فتانت اور آپ کے دین کے اوپر تثبت اس کی کوئی مثال نہیں تھی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے اور ان کے خلاف ان کے خلاف حسد کرنے والے جیلسی کرنے والے ان کے خلاف پروپیگنڈے کرنے والے آج بھی آج کی دنیا کے اندر بھی ایسے طبقے موجود ملیں گے آج بھی ایسی زبانیں ہیں جو ان کے اوپر تو تحمد رازیاں کرتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی قسمت بھی ہدایت ہے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے اگر ایسے حاسدین کی قسمت ہدایت نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو رسوہ کرے ان کو جیلسی رسوہ کرے اور جیلسی ان کے کیے کا پورا پورا بدلہ دے اور امام عاظم ابو حنیفہ کے درجات کو مزید بلند فرمائے آمین موسیقی